پنجاب حکومت کے پاس میگا منصوبوں کے لیے رقم نہیں سڑکوں کی تعمیر، نہری نظام کی بہتری، اربن ڈیولپنڈ، زلائی اصلاحات اور ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 65 عرب سے زائد کا غیر ملکی قرص لیا جائے گا سرکاری کاغذات کا پیٹ بھڑنے کی کوشش بغیر منصوبہ محکمہ محولیات کو ایک ماہ میں پانچ عرب منتقل مالی سال کے اختتام پر رقم کہاں خرج کی گئی؟ سرکاری ریپورٹیں خاموش، گزشتہ مالی سال محکمہ محولیات میں کوئی نیا پروجیکٹ بھی شروع نہیں کیا رقم انڈورمنٹ فنڈ کرنے کیلئے دی گئی ترجمان پی اینڈی بورٹ کا دعویٰ لاہور کے بدحال انفرسٹرکچر کی بحال میں پیش شفت برکی روڈ بابو سابو چوک کی اپگریڈیشن کا پی سی ون سیکیٹری ہاؤسنگ کو ارسال پی اینڈی بورٹ کا سگیاں بورٹ پروجیکٹ کا جائزہ لاہور میں مزارات کی بحالی کا منصوبہ داتا دربار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو مرکز بنایا جائے گا مسجد و مزار آلہ دینی درسکہ میں بھی رہا لی جائیں گی وزر آزم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں بادشاہی مسجد میں بھی بہتر سہولیات کی ہدایت اجلاس میں وزر آلہ پنجاب اور صوبائی وزراء شریک ہوئے شہواز شریف نے لوٹ شیڈنگ کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا بولے تبدیلی والوں نے قوم کو تباہ حال کر دیا حکومت لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے سفید جھوٹ بول رہی ہے پریس کانفرنس کہا کہ نالائکی کے حد ہو گئی سیمو پلانٹ 2019 میں پاہل ہونا تھا دو سال بعد بھی نہ ہو سکا پی ٹی آئی نے صرف باتے کی الزام لگائے سستی وجری کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا پٹیاری سے لاہور تک جو لائن بچھائی ایک انچ کا اضافہ نہیں ہوا مونسون کا بھاری سپل لاہور میں عبر رحمت برسا اور خوب برسا سڑکے جلتھل اور نشبی علاقوں میں سڑکیں اور گنیاں زیرعاب آ گئیں چوک چراہے بنے تیلاب مختلف شاراہوں پر رافک جا گاریوں کی طویل قطارے لگی رہی بارش سے گرمی کو سکون آیا تو بجلی نے ستایا دو سو چھتیس پیڈر سٹرپ کر گئے اسی تا حال بحال نہ ہو سکے ہنڈی ہوائیں کالی گھٹائیں شہر کا موسم لا جواب سب سے زیادہ تریپن میلی میٹر بارش فروخ آباد میں ریکارڈ کی گئی گلچن راوی میں اٹھائیس اور لکشمی چوک میں تیس میلی میٹر بارش پڑی ہفتے بھر مسلسل بارش کی پیشکوئی نشبی علاقوں میں سلاب کا خدشہ کمیشنر نے الڈ جاری کر دیا بارش سے نمٹنے کے لیے نامکمل انتظامات بارش سے شنوالہ فلائی آور کے لیے کی گئی کھدائی میں پانی بھر گیا پروجیکٹ پر کام کی رفتار سس پڑ گئی اطراف کے سڑکوں پر ٹرافک جیم پیدل چلنے والوں کے لیے بھی مشکلات ایک موریا پل پر بھی جاری ترقیاتی کا متاثر عبری رحمت مویشی منڈیوں میں زہمت بن گئی بارش نے کسیمیٹکس انتظامات کی قلعہ کھول دی بارہ منڈیوں میں بیشتر زیر آب آ گئی ہوا نے شامیانے اڑا دیئے راستے کی چڑ سے اٹ گئے جانور اور ویپاری مشکل میں کھر گئے ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملکہ لارنس روڈ کا دورہ نکاسی آپ کے لیے قائم خصوصی وارٹر ٹینک کا جائزہ لیا ماتحت افسران کو نشیبی علاقوں کی خصوصی مانیٹرنگ کی ہدایت ایم ڈی واساوی سڑکوں پر نکاسی آپ کے کام کی نگرانی کرتے رہے مویشی منڈی آنے کے لیے کرونا ویکسینیشن کی شرط منڈیوں کے داخلی دروازوں پر محکمہ سہت کاملہ بیتھانے کی تجویز منڈی آنے والوں کو پہلی خوراک دینے کے استداء سیکیٹری بلدیات نورالامین مینگل نے محکمہ سہت کو خط لکھ دیا بارشوں سے میوہ ہسپتال کی خستہ حال امارت نیوٹن ہال نرسز ہوسٹل کو خطرہ انتظامیہ کا فوری طور پر امارت خالی کرنے کے لیے فائنل نوٹس ام ایس کا مراسلہ ارسال امارت کسی بھی وقت منحدم ہونے کے خدشے کا اظہار جانی مالی نقصان کی پیش کی تم دی سرویسز ہسپتال میں لوکل پرچیز کی آر میں پچاس کروڑ کا قبر خلاف قانون پرچیز آرڈر اور پرچیزنگ اور زائد قیمت پر پرچیزنگ سوال یا نشان بڑے سکینڈل میں کون کون ملوث ہے سابق کے ام ایس پرچیز اور اڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کے افتدائی نام سامنے آگا ہے کورونا میں پھر اضافہ چوتھی لہر کا اشارہ وزرعالہ کا ایک بار پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اندیا بولے شہری ویکسین لگوائیں سماجی فاصلہ رکھیں ماسک پہنیں نوسری صورت میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں کورونا کا مقابلہ کرنا ہے تو ویکسین لگانی ہے جامعہ نیمیا میں ویکسینیشن سینٹر کا افتدہ سات سو طلبہ اور اسادزہ کو ڈھوس دی جائے گی کول اسادزہ کو ڈھوس سیٹیفکیٹ پیش کرنے کے لیے سولہ جولائی کی ڈیڈ لائن ویکسینیشن نہ کروانے والے سرکاری ملاثمین کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ چیف سیکیٹری نے ہدایات جاری کرتے کورونا بڑھنے کے بڑھتے خدشات وارث کے پھیلاو میں پھر سے اضافہ ایک سو انتالیس نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ چار رہی چوبیس کھنٹوں کے دوران کوئی موت واقع نہیں ہوئی شہر میں نصف ستر فیصد کیمرے درست کام کر رہے ہیں تیس فیصد کیمرے تقنیقی خرابی کا شکار یا ٹھیکے دار کے کام نہ کرنے پر بند پڑے ہیں ہنجاب اسمبلی میں جمع کرائی ریپورٹ میں دعویٰ پروجیکٹ پر دوہزار انیس تک سارہ سترہ عرب خرچ کیے جا چکے ہیں گرمی سے بچاؤ کے لیے پنزاب کی جیلوں میں اقدامات ناکافی کم وولٹیج اور فنڈز اور شورٹیج کا بہانہ بیرکس میں ائرکولر لگانے والے وزرعالہ کا حکم بھی نظر انداز ائرکولرز کے لیے قیدیوں کی جانب سے اکیس سو ازر پاس نے آئی ہے لیسکو کو بلنگ کی غلطی ایک کروڑ میں پڑ گئی دو ہزار اتنی نو سو تین سرکاری سکولز کی حکومتی تارف اے ٹری کے بجائے اے ون پر بلنگ سے کمپنی کو نفتان ہوا انٹرمیڈیئٹ انتہانات کا دوسرا روز پنجاب ینیورسٹی انتہانی مرکز پر خصوص انتظامہ دیگر مراکس کی بھی کڑی نگرانی موبائل فون پر پابندی نفعہ ایک سو چوانس کا نفعہ پولس نفریت آئینا پنجاب ینیورسٹی نے ایسوسیئیٹ ڈکری کلاسس پارٹ ون کا پہلا نتیجے کا اعلان کر دیا نتاج ینیورسٹی کی ویب سائٹ پر بہ آسانی دیکھیں جا سکتے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال کیوں نہیں کیے ہائی کورٹ کا میئر مباشر جاوید کی درخواست پر نوٹس چیف سیکیٹری سمید دیگر سے جواب طلب کر دیا جسٹس آئیشہ ملک نے سنوائی کی ہنہ پربیز بٹ نے ادارے بحال نہ کرنے کے خلاف اسمبلی میں قراردات جمع کراتی بیٹا یا بیٹی بیوہ کے انتقال کے بعد سرکاری ملازم کی پینشن کا حق دار کون عدالت کو قانونی نکتے پر معاونہ درکار سمنہ واقعی خاتون کے دعوے پر مزید سماعت ستائیس اگست کو سماعت ہوگی میڈیکل کے طلبہ پی ایم سی کے سامنے ڈٹکائے اینل ای امتحان کے خلاف گنگا رام ہسپتال سے احتجاجی ریلی برامت پی ایم سی ایکس کی مضمت کالا قانون واپس دینے کا مطالبہ پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کا فروغ پی سی میں بی ٹی وی ہائی ورڈ روڈ شو کا افتتا تقریب میں وزیر سنت میاسلام اقبال اور انڈونیشین سفیر کے شرکت سنتکاروں اور سرمایہ کار بھی بڑی تعداد میں پہنچے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر سزارت اہم اجلاس کمرشل کورٹ کو فعال بنانے کی تجویز کا جائزہ سینئر ترین جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شاہد کریم اور جسٹس جواد حسن سمیت دیگر جدیز افسران اور دیگر شریک ہوئے نیشنل ٹیکنالوجی کانسل کے وفق کا یو ایم ٹی کا دورہ وفق نے کلاسز آوییشن سیمیلیٹر انجینئرنگ لیبز کا دورہ کیا کمپیوٹر لیبز لائبریری لیبارٹری میڈیکل یونٹ اور دیگر شبہ جات بھی دیکھیں وفق کے سربراہ پروپیسر ڈاکٹر عبد الرحمن نے یو ایم ٹی کے انفرسٹرکچر اور طلبہ کیلئے سہولیات بثر رہا سیاسی مفوتات سے بالتر ہو کر کشمیریوں کو حق دلانے کی جدوجہت کریں حریت رہنما یاسین ملک کے اہلیہ مشال ملک کا پاکستانی سیاستدانوں سے اپیر خاتون رہنما کا ہائی کورٹ میں خطاب کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں کی بھی مزمت منجاب حکومت میں گریٹ سترہ میں تبادلے سید تہمینت بخاری ایسی شالہ ماہ چاؤن مزمی لباس شرکپور میں تائنات سیدہ آمنہ مدودی کا سانگلہ ہل تبادلہ غلام مصطفیٰ کو فتح جنگ موسن اقبال کو عیسیٰ خیل بھیج دیا سپیشل بچے آپ کے تارے راج دلارے محدود تحولیات کے ساتھ زندگی کی جدوجہت کرنے والوں کے لیے تعلیم کے مواقع بڑھائے جائیں گے روہ سال دگنے داخلے ہوں گے سرکاری مراکس کے کلاسز میں کیمرے لگیں گے آگاہی کے لیے وسو کے ذریعے تشہیری مہین چلے گی اور بارش سے کھیلوں کے میدان بھیجے رہے آپ شہر میں سپورٹس سرگرمیاں موت تک راؤنڈز میں پانی جمع ہونے سے عوامی ویرنگ ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ مارل ٹاؤن کپ عبدالحمید پوپا میموریل ٹورنمنٹ کے آج ہونے والے میچز ملتب موسیقی